سر جھکانے سے نمازیں آدھا نہیں ہوتی دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے یہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں نہ جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کام کا نہیں رہتا انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مسئیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے اب دیکھوں گا کون توڑے گا اسے بنا لیا ہوں میں بھی دل پتھر کا وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا سبت ہیں دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو کہو یہ میرا دوست ہے اور جب مسئیبت میں دیکھو تو کہو میں اس کا دوست ہوں رسک حلال کی خاطر لباس گندہ کرنا ضمیر گندہ کرنے سے بہتر ہے ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑے کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں ضمیر بیچنے والوں نے خوب کام کیا جسے اروش پہ دیکھا اسے سلام کیا انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے مقافاتے عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے بے سبب بولتے رہنے کی جو عادت ہوگی ہر کسی شخص کو پھر تم سے شکایت ہوگی زمین پر سب سے طاقت اور فاتح انصاف ہے تم نے پرکار جمعتے ہوئے سوچنا تھا دائرہ ڈال کے مرکز نہیں بدلا جاتا کتنا آساں ہیں ظاہر میں وضو سے رہنا کتنا دشوار باطن کو نمازی رکھنا زیادہ کی حوث حاصل کا لطفیر نہیں مینے دیتی بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو